بسم اللہ الرحمن الرحیم این ایم ٹی وی سے میں نصر مرزا ہوں اور ایک طویل عرصے کے بعد میں میں آج آپ سے مخاطب ہوں ویلوگ کر رہا ہوں اور اس لحاظ سے میں نے نہیں کیا کہ میں پاکستان کے اندر جو انتشار کی کیفیت میں ہے اس کو میں پڑھانا نہیں چاہتا تھا اس پر اپنی رائے دے کر نہ میں کسی کو کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا نہ میں کسی کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا کیونکہ جو صورتحال تھی وہ مقدوش تھی اور میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ ملک کو خطرہ ہو جس سے ملک کو ملت کو نصان پہنچتا ہو لیکن البتہ یہ تھا کہ یہ پاور کی کشمکش تھی جو جاری تھی اس پاور کی کشمکش میں میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اس حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہ صورتحال جو ہوئی ہے کہ جو ابو قاسم کو ان کو جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا گیا ہے ان کو قید کر لیا گیا ہے ان کو تین سال کے سزا دے دی گئی ہے اب اس صورتحال کے اندر جو میں سمتتا ہوں کہ جو بناواز شریف ہیں جو زردائی صاحب ہیں ان کے مقابلے میں جو ایبل فیلڈ ہو گیا ہے ہوا یہ تھا کہ پاکستان کی تحریف میں ہمیشہ جو تحریفیں چلتی رہی ہیں وہ سندھ میں چلتی رہی ہیں بنگلہ دیش کے جو راکہ میں تھے پاکستان سے مشرق پاکستان کے لیتا ہونے سے پہلے وہ مشرق پاکستان میں جمہوری کی تحریف چلتی تھی یا پھر کراچی سے چلتی تھی کراچی میں بھی انہوں نے یہ کام کیا انتہائی چلاگی کے ساتھ میں وہ ان میں سے ایک ایسا آدمی پیدا کر دیا جو بلاخت اس کو ملک دشمن بنا دیا اور جس نے پاکستان کے جو اردو سپیکنگ تھے جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو پاکستان کو بنا کے آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کی جڑوں کے اندر اپنے جمہوریت اور اسلام کا جو خون تھا وہ دیا تھا جمہوریت کے لیے اور اسلام کے لیے خون دیا تھا اور بہت بہت زیادہ لوگوں کی حسمت دری بھی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک پاکستان چاہتے تھے جو کہ جس میں وہ عزت اور عبر کے ساتھ رہ سکے اور اسلام کا بول بارا کر سکے مسلمانوں کے نشہ تحسانیہ کا خواب بھی لیے ہوئے تھے اب اس میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایک تو یہ آگر وہ سرزمین جو سرزمین تھی اس میں آگر وہ رہے وہاں پر ان کو انہوں نے آ کر اپنے آپ کو جو ہے سپر ثابت کرنے کوشش کی جس کو مقامی لوگوں نے قبول نہیں کیا اور یہ مقامی جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اس وقت کمپنٹ لکھے تھے اور یہ بات مجھے قاضی محمد اکبر نے جو کہ پہلے وزیر تعلیم تھے پاکستان کے سندھ کے حکومت کے انہوں نے جو کہ فہمیدہ مرزا کے تایا تھے اور حسد خاضی صاحب کے جو بھی تایا تھے تو اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ نصر تمہارے آنے سے ہمیں بہت تقریبی ہوئی ہیں لیکن یہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ ہم جو اس وقت ہم بات کر رہے تھے اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے چوبیس سال ہو رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بیس سال کے عمر بیس سال کے مدد میں جو جست لگائی ہے تعلیم کے میدان میں وہ ہم سو دو سو سال بھی نہیں لگا سکتے تھے اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ سندھ میں یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں اس وقت تعلیم بہت بڑی ہے اور سندھ کے بچہ جو ہے وہ بہت تعلیم یافتہ ہو گیا ہے وہ ہر جگہ اس نے وہ دو سپیکنگ کو یا پنجابیوں کو جگہ لے لیا ہے اور پورے ملک کے اندر وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے علم و دانش کی وجہ سے یا پھر وہ جو بھی مروضہ اس میں علم ہے یا تعلیم ہے یا جو سسٹم ہے اس میں وہ داخل ہو گیا نتیجے کے طور پر جو کئی سیکریٹی جو ہیں وہ سندھی ہیں اور کئی آئیڈیز جو ہیں وہ سندھی ہیں ایف آئی ہے یا کئی بھی بھی ہو تو بڑی تعداد میں سندھیوں کے باہر موجود ہے شیخ برادری جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سندھ کے اندر پولیس کے اندر موجود ہے تو ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے نرادگی ہو یا پھر یا ہمارے اپنے بھائی ہیں جو کہ اس وقت اقدار پر ہیں لیکن عمران خان کا جو معاملہ ہے جو ابو خاسم جس کو ہم کہنے رہے ہیں تو اس کے معاملے میں اب وہ یہ تو سندھ کے بات تھی لیکن مینڈ پنجاب میں کبھی بھی کوئی بیداری نہیں پیدا ہوئی وہاں پر ہمیشہ وہ لوگ مشلات کا شکار رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی جمہوریت کی کوئی لوگ نہیں جلی تھی اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہاں جمہوریت کی جو ہے لوگ جل گئی ہے اور اس سے انہوں نے کافی قربانیت دی ہیں جو کہ پہلے سندھ دیتا تھا یا بنگال دیتا تھا یا خیبر پختون خواہ دیتا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ لیول میں نے فیل جو ہے وہ ہموار ہو گیا ہے عمران صاحب کا لکھ کوئی پارٹی کو تو تیتر بیتر کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کیوں کیا کیا سوری میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران سے بہت پہلے نواز شریف نے یہ کوشش کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر اسوہ ہے اسوہ ختم کرے میں اس کا بات کا گواہ ہوں اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح تھے تین چار جو انہیں سارے فوجی جنرل سے انہوں نے لڑائی کی اور نتیجے کے طور پر وہ جن جو انہوں نے باجوہ صاحب کو جنرل کمر باجوہ جس کو بعد میں میں نے رشک کمر کے طور پر نام پر یاد کیا اس کو اس سے بھی لڑائی کر لی انہوں نے حالانکہ وہ انہوں نے بنایا تھا ان سے بھی ان کی بھی توہین کی تو وہ پھر بعد میں وہ توہین برداشت نہیں کرتے ہیں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ سسٹم میں طاقت کے جو میور ہیں وہ پانچ ہیں ایک طاقت کا جو جو اول میور ہے جس کے پاس میں نے الٹی میٹ پاور ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کی مطابق جو ہے وہ ملک کو چلاتی ہے اس کے مزاری سیکوریٹی کے بھی ہے اور نظریاتی بھی ہے اس کے بعد میں جو بروکریسی ہے وہ بھی وہ دوسری طاقت ہے پاکستان کی جو کہ انہوں نے بہت عرصے تک یعنی حکومت کو اصل وہ ملکہ چلاتے ہیں پھر اس کے بعد میں ذمیدار ہے جو ان کا بیسیکلی پپٹ ہوتا ہے دونوں طاقتوں کا اس میں کئی کہانیاں ہیں جس میں خود لگاری صاحب کے والی صاحب کے کہانی ہے جہاں لگاری صاحب کے علاقہ تھا تو وہاں پر وہ انہوں نے ملنے کے خواہش کی تو جب شعب صاحب سے ملنے آئے جنہوں شعب صاحب وہ تھے جب انہوں نے شعب نامہ لکھا ہے جب ملنے آئے تو وہ زمین پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا آپ تو آپ آزاد ہو گئے ہیں تو آپ تو سردار بھی ہیں آپ کرسی پہ بیٹھے میرے ساتھ بیٹھے اس نے نہیں میں دیکھنے آیا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد میں ہمارے آدمی اس کرسی پہ بیٹھا ہوا کیسے لگتا ہے تو بہرحال وہ ان کے ذہن میں ابھی تک وہ لوگ جو ہوتا ہے وہ وہی سرداری نظام کے اندر ڈپٹی کمیشنر ایک بہت طاقتور ہوتا ہے وہ زمینیں باڑھتا ہے وہ اس کے پاس ساری چیزیں اختیارات موجود ہوتے ہیں ایڈمسٹریٹی اختیارات ہوتے ہیں اور جو 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 آپ کے عوام کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں پھر جو ریوینیوں کے اختیارات ہوتے ہیں جو کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ زمینیں جو اس طرح سے باٹی جاتی ہیں وہ اختیارات ہوتے ہیں تو طاقت کے مہور میں پھر سنتکار آ گیا ہے جس میں نواز شریف بغیرہ تھے اور اس کے بعد میں عوام ہیں اب عمران خان نے جو پہلی غلطی کی وہ یہ کی کہ وہ عوام کے جو پانچوی طاقت تھی جو کہ منظم نہیں ہے جس کے جو ابھی تک قوم نہیں بنی ہے پوری پاکستان سندھ میں الگ ہیں پنجاب میں الگ ہیں پھر خیبر پختون خواب میں ہیں پھر وہ بلوستان کی الگ ہیں آزاد کشمیر گلگت تو ان کے پاس تھا پھر وہ وہ ایک پھر وہ سندھ نہیں آئے کبھی بھی یہ ان کے بڑی غلطی تھی بہت سی غلطی ہیں انہوں نے کی ہیں جو ان کا میں انیومیریٹ کرتا ہوں دیکھے کر کے دیکھئے ابو خاسم نے جو غلطیا کی اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ اسٹیپلشمنٹ کے کنتوں پر چڑھ گئے آئے اور پھر بعد میں اسٹیپلشمنٹ سے ہی لڑ لیے دوسری بات یہ تھی کہ جب انہوں نے اقدار کی حصول کے لیے غیر روایتی شادی کی جو کہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی اب لیکن ان کی مرضی ہے پھر بعد میں وہ جو ہے مزاروں بجا کر ہم خود بریل بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سجدے کرتے پھر اب یہ ہے کہ پھر اسٹیپلشمنٹ سے لڑنا ایک وجیب بات تھی بیروکریٹ سے تھی وہ کام نہیں لے سکے پھر آپ اقدار میں وہ سمٹ کے بیٹھ کے اقدار میں سب سے جو اہم بات ہوتی وہ ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا اور لوگوں کے رائے مانگنا کیونکہ اقدار کا کھیل ایسا ہے کہ جو کسی سے بھی کنٹرول میں نہیں آیا اور جو پلیٹو جیسے آدمی تھے افساتون تھے سوکرات تھا پلیٹو تھا سوکرات تھا اور بہت سے جو لوگ تھے ان سب کے امر خلدون تھے سب لوگ جو ہے وہ اپنے سلطان کو یا اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ مشورہ دیتے رہے اور وہ دانشور مانے جاتے تھے لیکن وہ یہ دانشورہ زدودو رہتے تھے جو ان کے بڑی سنگین کلاتی تھی کیونکہ ایو صاحب زیاؤلہ صاحب جو تھے وہ صرف گیارہ سال اس لیے حکم رانی کرتے رہے کہ وہ سب سے مشورہ کرتے تھے پھر غلطی یہ کی کہ آپ نے جب ان کو ہٹایا گیا آپ نے پھر آپ نے امریکہ میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں امریکہ کا بہت اثر ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں چاہ سکتے ہیں آپ نے جو ان کا ڈائریکٹر سی آئی آیا اسے ملنے سے انکار کر دیا یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی ان سے ملتے ہیں ان سے جو باتیں تھی وہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں جو ہے آپ وہ آزادی کے خواب دیکھنے لگ گئے جو بھٹو صاحب نے دیکھے تھے بھٹو صاحب کو رشیہ سے تعلقات بڑھائے وہ بھی ایک خراب میں نے ان کے ان کے ان کے نیگیٹیو پائنٹ میں کتلی چلی گئی اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ اسمبلیوں سے استیفہ دے دیا پہلے یعنی اتنے جذباتی ہیں کہ پہلے قومی اسمبلی اسے استیفہ دیا اور اسی قومی اسمبلی نے پھر بعد میں اتنے سارے قوانین پاس کئے جو آپ کے خلاف تھے اور میں نے سپریم کورٹ کو بھی معذور کر دیا ایک لحاظ سے پھر آپ نے اپنے پنجاب اسمبلی جو کہ پاکستان کے 62% رب آبادی کی اسمبلی ہے اس سے استیفہ دے دیا پھر آپ نے خیبر پختوف وہاں سے دے دیا جو کہ آپ کے مرکز طاقت کے پھر ایسی صورتحال میں آپ نے میں نے جیسے کہا کہ امریکہ سے بھی تصادم لے لیا کسی سے ملتے نہیں تھے کسی دانہ آدمی سے اور ایسے بے کوف لوگوں کو ساتھ میں جیسے چودی فواد چودی جیسے لوگوں سے جنہوں نے یہ مشروع دیا اس لیے کہ وہاں کے جو گجرات کے چودی تھے ان کو پنجاب کا وزیرالہ نہیں رہنا چاہیے میرے مطلب ہے چودی صاحب سے جو کی بچارے ابھی بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو اب ایسے صورتحال میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت زیادہ خراب ثابت ہوا پھر وہ آپ نے یہ کیا بدقسمتی آپ کی یہ ہوئی کہ انہوں نے روسیوں نے بھی آپ سے کھل کھلا کہ جس وقت آپ وہاں گئے روس میں تو انہوں نے اس وقت یوکرین پر حملہ کر دیا کہ صاحب جیسے ایزیف آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں تو وہ بات بھی امریک انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ کو آپ کو وہاں سے چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ بات آپ نے نہیں کی آپ میں قوت فیصلہ نہیں تھا کہ بھئی طاقت کس کے پاس ہے تو جانتے کھڑا یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر اب بظاہر ہی ایسا لگتا ہے کہ جو جو مسلم لیگ کے لیے اور جو پیپل پارٹی کے لیے راہ امبار ہو گئی ہے اے ان پی کے لیے راہ امبار ہو گئی ہے مولانا فضل رمان کے لیے راہ امبار ہو گئی ہے اور یہ قید میں رہیں گے اور الیکشن ہو جائیں گے تو پھر بعد میں پی ٹی آئی کا کہیں پتہ نہیں چلے گا اور دوسری لوگ قرآن ہو جائیں گے تو یہ اقدار کا جو کشمکش ہے وہ یوں ہی چلتی آ رہی ہے یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے تھی کہ اقدار کی جو کشمکش ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا آپ صدیوں سے دیکھ لیں کہ جو بھی آدمی آیا ہے کہ لوگوں نے اپنے بھائیوں کو مار دیا اپنے باپ کو قید کر دیا اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے لیکن آپ کو آپ نے کوئی سیکھا نہیں آپ کرکٹ کی سلسلہ باتیں کرتے تھے جس سے آپ کو کافی نسان ہوا ہمیں افسوس ہے بات کا کہ آپ کو ان مناظر سے گزرنا پڑا لیکن سیاست میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ آپ صحیح ہیں یہ غلط ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے سیاست کا کھیل صحیح طرح تکھیل دیں اگر آپ بہت اچھے آدمی ہیں سیاست کو بھی اچھی طرح تکھیلیں اور اس طرح تکھیلیں کہ وہ اخدار آپ کے پاس رہے اور اخدار کا جو مہور ہیں وہ سب آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آخر کار میں آپ تنہ ہو کر آئیسولیشن کے اندر آپ گفتار ہوئے اور جیل گئے پھر آپ نائل بھی ہوئے اور سزا بھی پائی تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے ابو خاصل صاحب کے لئے کہ جو سیکھنے کا عمل ہے جو کہ میں سے مت تاہوں کہ اس کے زیادہ اس سے بہتر بردین سیکھ سکتے تھے یا اس سے زیادہ اس مرحلے سے خزرے بغیر ان کو سمجھ نہیں آسکتی کہ سیاست کیا ہے سیاست کو سمجھنے کے لئے آپ کے پاس دانہ لوگ ہونے چاہیے تھے اور آپ کو جو دانہ لوگ بھی تھے ان کی بات آپ سنتے نہیں تھے آپ صرف نادانوں کی باتیں سنتے تھے خوش آمدیوں کے بات سنتے تھے جو کہ اقدار کے اندر نہیں ہوتا کہ خوش آمدیوں کے بات سنی جائے وہاں پر وہی کام کرے جاتا ہے جو دانہی پر مشتمل ہو ناظرین کرام یہ میں قسم کی ہم نے ایک سمری بنا گیا آپ نے خدمت پیش کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ہم اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ